بلوچستان اسمبلی کا اجلاس آج طلب کر لیا گیا اجلاس میں سپیکر جان جمالی کے غیر حاضری کی صورت میں صدارت زمرک اچھکسی کریں گے اسمبلی اجلاس میں بلوچستان کے نو منتخب ایراکین صوبائی اسمبلی حال فٹائیں گے مزید تفصیلات جانتے ہیں دانش مراد سے جی دانش بتائیے جی دیکھیں اب سے کچھ دیر بعد جس مقام پہ میں گڑا ہوں یہاں سے چند قدم دوری پر بلوچستان اسمبلی میں اب سے کچھ دیر بعد اجلاس ہوگا جہاں جو اعداد شمار دیئے گئے ہیں ان کے مطابق پچاس سے زائد جو نو منتخب ایراکین صوبائی اسمبلی ہیں وہ حلف اٹھائیں گے اس وقت جو ایراکین نو منتخب اسمبلی ہیں وہ ان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے اور اب سے کچھ دیر قبل سابق صوبائی وزیر علی مدجت تک بھی وہ یہاں سے گزریں اسمبلی میں داخل ہوئے ہیں جبکہ جو وقت دیا گیا ہے بلوچستان اسمبلی کے لیے وہ سپیر تین بجے کا دیا گیا ہے اوورال سیچویشن یہ ہے کہ آج جو ہے پچاس سے زائد اراکین صوبائی اسمبلی وہ حلف اٹھائیں گے جبکہ چند ایک ریزلٹس جو ہے وہ پینڈنگ ہیں جبکہ جو نو منتخب بہت سارے اراکین ہیں وہ موجود نہیں ہیں جس کی وجہ سے سو فیصد یہ جو اراکین ہیں وہ آج الف نہیں اٹھا پائیں گے بلوچستان اسمبلی کے جو سپیکر وہ ان کی کوئٹا میں ادم موجودگی کی صورت نے بلوچستان اسمبلی سے گزشتہ رات جو ہے وہ ایک نوٹفیکیشن جاری ہوئے جس میں جو سینئر رکن ہیں اوامنیشنل پارٹی کے رینما ہے اور سابق صوبائی وزیر ہے زمرق خانہ چکزئی وہ آج اجلاس کی صدارت کریں گے اگر زمرق خانہ چکزئی بھی موجود نہیں ہے تو ان کے متبادل کے طور پر سابق سپیکر ہیں رائیلہ عمید خان دورانی وہ آج اجلاس کی صدارت کریں گے وزیر اللہ بلوچستان کے حوالے سے بھی جو معاملہ ہے وہ اب تک جو ہے وہ منطقی انجام تک نہیں پہنچا تین جو پیپلز پارٹی کے جو رکن ہیں جو عراقین ہیں ان کے نام جو ہیں وہ زیر گردش کر رہے ہیں جن میں میر زہور بولیدی ہیں میر سرفراز بکتی ہیں اور میر سادہ کمرانی ان تین ناموں پر جو ہے وہ اب تک فیصلہ نہیں ہو سکا آج متوقع ہے کہ آج اس پر کوئی جو فیصلہ ہے وہ متوقع ہے کہ آج اس پر کوئی ہو سکے اوورال سیچویشن اس وقت بلوچستان اسمبلی کے اطراف میں یہ ہے کہ چار جماعتی اتحاد کی جانب سے جو ہے بلوچستان اسمبلی کے گراؤ کا اعلان کیا گیا ہے جس کے بعد آج جو ہے وہ سیکیورٹی کے حوالے سے خاصہ سخت انتظامات جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں چار اطراف سے پولیس ایف سی اور جو دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کی جانب سے بلوچستان اسمبلی کا گراؤ کیا گیا ہے جبکہ چند ایک مقامات پر کنٹینرز بھی لگائے گئے ہیں کہ کوئی ایسی رکاورت پیدا نہ ہو جس سے اسمبلی کے اجلاس کے دوران کوئی مشکل یا کوئی ایسا واقعہ پیش ہو اب تک جو صورتحالہ وہ انڈر کنٹرول ہے پولیس بڑی تعداد میں آج یہاں پر موجود ہے بلوچستان اسمبلی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے